اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ جکروف سورہ نمبر ترالیس ہامیم کتاب موبین کی گوائی ہے کہ اللہ نے اسے عربی قرآن بنایا تاکہ تمہاری اکلوں میں آ جائے دراصل یہ ام الكتاب میں ہیں جو ہماری یہاں بہت بلند مرتبہ اور باحکمت ہیں اگر تم ان سے پوچھو کہ کائنات کا خالق کون ہے جمین کو گہوارہ بنا کر اس میں راستے کس نے بنائے مکررہ ایک بار میں پانی اتار کر اس مردہ جمین میں جان کون ڈالتا ہے ایسے ہی تم بھی اٹھائے جاؤ گے تو یہ خود کہیں گے کہ یہ سب تو علم اور حکمت والے اللہ کے کام ہیں اس نے تمہارے لئے سواریاں بنائی تم ان کی پیٹ پر بیٹھو اور اپنے رب کے احسان کو یاد کرو کہا کرو پاک ہے وہ جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں کر دیا ورنہ اس پر قابو پانا ہمارے کنٹرول میں نہیں تھا اور ایک روج ہمیں اپنی رب کی طرف لوٹنا ہے اس کے بعد بھی احسان فراموس انسان شرک کرتا ہے کہتا ہے کہ یہ ان کے باپ دادا کا دین ہے نبیوں کے لائے دین کا انکار کرتے ہیں حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم کو شرک کرنے سے منع کیا تھا اب انہی کے نسل کے رسول وہی پیغام لائے تو اسے جادو کہتے ہیں دنیا کی جندگی میں ان کے گجر بسر کے جرائے اللہ نے انہیں تقسیم کر رکھے ہیں کچھ کو اللہ نے جادہ دیا اور کچھ کو کم اگر سب کو مالدار بنانا ہوتا تو اللہ ہی کر سکتا تھا کہ سب کافروں کو گھر کے چھت سیڑیاں اور دروازے سب سونے اور چاندی کے بنا دیتا یہ تو دنیا کا ساج و سامان ہے تمہارے رب کے یہاں آخرت صرف متقین کے لئے ہے تم سب کو اس قرآن کے جمع داری کے جواب دہی کرنی ہوگی پچھلے رسولوں سے پوچھ کر دیکھ لو یعنی پچھلے کتابوں کی اصل تعلیم پر نجرے ڈال کر دیکھ لو ایک کے سوا ہر ایک کی بندگی سے پرید کی تعلیم ملے گی اللہ نے فیرون کی قوم پر عجاب بھیجے ہر موقع پر موسیٰ سے درخواست کرتے تھے کہ اللہ سے کہہ کر ہمیں نجات دلا دو ہم صحیح راستے پر آ جائیں گے بلاخر ان پر ایسا عجاب آیا کہ وہ سب کے سب گر کر دئیے گئے مشرقین کہتے ہیں کہ رسول تو خود خدا کے بیٹے ہیں جیسے عیسیٰ بن مریم حقیقت یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے تھے جنہیں اللہ نے بنی ازرائی کے لیے اپنی قدرت کا نمونہ بنایا تھا مسیح کی جندگی پر حیرت اور تاجب کیوں کرتے ہو اللہ چاہے تو تم میں سے فرستے پیدا کر دے عیسیٰ جب آئے تو حکمت لے کر آئے اور توحید کے تعلیم دی تب بھی ان کے دور کے لوگوں میں دو گروہ بن گئے اور ایک گروہ نے انکار کیا ان کے لئے دردناک دین کا عجاب ہے جب وہ دین آئے گا تو متقین کے علاوہ باقی سب آپس میں ایک دوسری کے دشمن بن جائیں گے سجا کے حق دار لوگ موت کی تمنہ کریں گے لیکن اس دن موت انہیں نہیں ملے گی ان سے کہو کہ رحمان کی اگر کوئی ولاد ہوتی تو میں خود اس کی بندگی سب سے آگا بڑھ کر کرتا کائنات کا خدا صرف وہی ایک ہے اسی کی ہر شے پر ملکیت قائم ہے وہ قیامت کے گھڑی کا علم رکھتا ہے اور اس کی طرف سب کو پلٹایا جائے گا حجت پوری ہونے کے بعد بھی مان کر نہ ماننے والوں سے درگجر کرو کہو کہ سلام ہیں تمہیں سب معلوم ہو جائے گا یہ سورہ جکرک کا خلاسہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاسہ قرآن سورہ دکھان سورہ نمبر چومالیس حامین کتاب مبین کی گوائی ہے اللہ نے اس کو خیر و برکت والی رات میں نازل کیا یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی حکم سے ہر معاملے کا حقیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے جو اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں ان سے کہو کہ انتجار کرو اس جن کا کہ ایک واجہ تابکاری ریڈیسن چھا جائے گی یہ بڑے درد کا عجاب ہوگا لوگ دعا کریں گے کہ پروردگار یہ عجاب ان پر سے ٹال دے تو ہم ایمان لے آئیں گے اگر یہ ماننے والے ہوتے تو یہ اسی رسول کو نہ مان لیتے جو ان کے درمیان آیا تھا جس کا رسول ہونا بلکل واضح تھا اللہ کے طرف سے یہ عجاب ہٹا لیا جائے گا لیکن لوگ پھر بھی اپنی پرانی رویش پر لوٹ جائیں گے پھر جس دن بڑا عجاب آئے گا وہ ان کے بدلے کا دن ہوگا جب فیرون نے شرکسی کی تو اسے اللہ نے گرگ کر دیا تو کتنے ہی باغ اور نہرے کھیتیاں شاندار اسو عشرت کے سامان آلے فیرون اپنے پیچھے چھوڑ گئے اللہ نے دوسروں کو ان چوجوں کا وارز بنا دیا فیر نا آسمان رویا ان پر نا جمین روئی آسمان اور جمین اس میں موجود چیچیں اللہ نے کھیلنے کے لیے نہیں پیدا کی ہے ان کی تخلیق حق پر ہوئی ہے ان سب کے لیے اٹھائے جانے کا تیش شدہ دن فیصلے کا دن ہے اس دن جس پر اللہ رحم فرمائے اس کے علاوہ اس دن کسی کو کوئی مدد نہیں پہنچے گی جکھوم کا پیڑ جہنم والوں کو کھانا ہوگا تیل کی تلچھٹ جیسا پیٹ میں اس طرح جوس کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کے سر پر کھولتا ہوا پانی اڑیلا جائے گا بڑا عجتدار بنتا تھا نا اس دن کے آنے پر ان کو شک تھا متہ کی لوگ باغو اور چشموں کے درمیان ریشم کے لباس پہنے ہوں گے وہاں ان کے لیے خوبصورت جوڑے ہوں گے وہاں انہیں موت نہ آئے گی جو موت تھی وہ دنیا میں آ چکی اللہ نے تمہاری جبان میں اس قرآن کو آسان کر دیا تاکہ لوگ نصیت قبول کریں اب تم بھی انتجار کرو یہ لوگ تو انتجار کری رہے ہیں یہ سور دکھان کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سور جاسیہ سورہ نمبر پیتالیس حامیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو طاقت اور حکمت والا ہے کائنات میں اللہ کی آیات بکھری ہوئی ہیں اس کے علاوہ یقین رکھنے والوں کے لیے تمہاری اپنی تقلق میں اور چاروں طرف فیلے جانوروں بھی اللہ کی آیات ہیں رات اور دن کے فرق میں اور اوپر سے ناجل ہونے والے پانی میں جو مردہ جمین میں جان پیدا کرتا ہے نشانیاں موجود ہیں جنہیں نجر نہیں آتا وہ کسی ایمان لائیں گی کسی کے سامنے اللہ کی آیات پڑی جائے پھر وہ گرور میں انکار کرے ایسے شخص کے لیے تباہی ہے قرآن سراسر ہدایت ہے بنی اسرائیل کو اللہ نے فجلت دی ان پر نبی بھیجے کتاب بھیجی اس کے باوجود دین کے معاملے میں آپس میں بہت اختلاف ہو گئے یہ لاعلمی میں نہیں ہوا بلکہ علم آ جانے کے بعد لوگوں نے اپنی چودرہت قائم کرنے کے لیے اختلاف میں کیا جالیم لوگ ایک دوسرے کے سرپرست ہیں اور متقین کا سرپرست اللہ ہے کائنات کو حق پر پیدا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کی کمائی کا بدلہ مل جائے اور کسی پر جلم نہ ہو کیا تم نے اس شخص کے حال پر گور کیا جسے علم کے باوجود اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا اب کون ہے جو اسے ادھائیت دے سکے آخرت کے دن ایک گروہ کو گھٹنوں کے بل دیکھو گے اس گروہ کو اس کا ریکارڈ دکھانے کے لیے پکارا جائے گا اللہ کا تیار کیا ہوا ریکارڈ ہوگا جو تمہاری ٹھیک ٹھیک گواہی دے گا جو کچھ بھی تم کرتے تھے اللہ اسے ریکارڈ کروا رہا ہے ایمان اور نیک عمل کرنے والے اللہ کی رحمت میں داخل ہوں گے رہے مجرمین تو ان کو نہ جنم سے نکالا جائے گا اور نہ معافی مانگ لو اصل تعریف اصل تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے رب العالمین ہے آسمان میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہ جبرجست اور حکمت والا ہے یہ سورہ جاسیہ کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ احکاف سورہ نمبر چیہالیس ہامیم کتاب کا نجل اللہ ہی کے طرف سے ہے جو عجیج اور حکیم ہے منکرین سے کہو کہ میں کوئی نرالہ رسول نہیں ہوں میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ میں کیا معاملہ پیش آئے گا اور تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اور کہو کہ تم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہوگا اور تم نے اس کا انکار کر دیا تو اس کا انجام کیا ہوگا پھر وہ گوا تو مومن ہوا اور تم نے انکار کیا اللہ اسے جالیم کو ہدایت نہیں دیتا اللہ نے انسان کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید کی ہے ایک شخص ایسا تھا کہ اس کی ماں نے ڈھائیس سال تکلے پر اٹھا کر اسے دودھ پلایا پھر وہ بڑا ہوا تو سکرگجار بندہ بنا ایسے شخص کو جنت میں داخل کیا جائے گا ایک دوسرا وہ ہے جسے سمجھایا گیا تو بدجبانی کرنے لگا اور آخرت کا انکار کیا اس طرح کے لوگوں پر عجاب کا فیصلہ تے ہو چکا ہے قوم آج کے بھائی حود نے ایک آف میں اپنی قوم کو خبردار کیا تھا انہوں نے عجاب کا مجاک اڑایا پھر ان کا انجام یہ ہوا کہ رینے کی جگہ کے سوا وہاں کچھ نجر نہ آتا تھا یہ لوگ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس بستیوں کو اللہ نے تباہ کر دیا وہاں کے لوگ جنہیں اللہ کا شریک بناتے تھے ان شریکوں نے انہیں بچا کیوں نہیں لیا ایک مرتبہ جنوں کا ایک گروہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن سننے پہنچا وہاں پہنچ کر انہوں نے ایک خاموشی سے قرآن سنا اور اپنی قوم کے طرف پلٹ کر انہیں ایمان قبول کرنے کی دعوت دی جو نجر نہیں آتے تھے جو نجر نہیں آتے تھے انہوں نے تو ایمان قبول کیا اور یہ تمہارے ساتھ کے لوگ ہر دھرمی کرتے ہیں جس طرح اولور رسولوں نے صبر کیا تو تم بھی ان کے معاملے میں فیصلے میں جلدی نہ کرو حشر کے دن انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے پات پہنچا دی گئی تو حجت پوری ہونے کے بعد ہلاکت ہے اس سورہ اکاف کا خلاصہ مقمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ محمد سورہ نمبر سیتالیس جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا ان کے عامال اکارت کر دیے گئے اور جو ایمان لائے نیک عمل کیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ناجل کردہ کلام کو مانا اللہ نے ان کا حال درست کر دیا اور ان کی برائیاں ان سے دور کر دی میدان جنگ کی ہدایت دیتے ہوئے بتایا گیا کہ جنگ میں دشمن کو ماننے میں جرہ سستی نہ کرو پھر جب میدان تمہارے ہاتھ لگے تو یہ دیکھ لو کہ باطل پوری طرح سے کچھلے جا چکے ہیں یا نہیں قیدیوں کو حفاظت سے قید کرو اس کے بعد ہی ان کے بارے میں فیصلہ کرنا کہ ان کا کیا کرنا ہے جو جنگ میں اللہ کے راہ میں مارے جائے انہیں اللہ اس جگہ داخل کرے گا جس سے وہ انہیں واقف کرا چکا ہے تم جب اللہ کی مدد کرو گے تب ہی وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا کفر کرنے والے دنیا کی چند روجہ جندگی کے مجھے لوٹ رہے ہیں ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے تو کیا اب یہ لوگ قیامت کے منتجر ہیں وہ اچانک ان پر آ جائے اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں جب وہ آ جائیں گی تو ان کے لئے نصیت قبول کرنے کا موقع نہیں بچے گا جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی علا نہیں اور اپنے گناہوں پر استغفار کرو اور دیگر امان لانے والے مرد اور عورتوں کے لئے بھی مقفرت کی دعا کرو اللہ تمہارے چکر ماننے کی سب جگہوں کو جانتا ہے اور تمہارے ٹھکانے سے بے واقع فیل امان کا دعویٰ کرنے والوں کا ترجی عمل یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ جو حکم بھی آئے ہم فوراں عمل کریں گے جب پھر ایسا حکم آ جاتا ہے جس میں قربانیاں دینی ہوتی ہے تو ان کے چہرے مرجہ جاتے ہیں افسو سے ان کے حال پر اطاعت کا اقرار اور اچھے اچھے باتیں کیا ہوئیں بات تو جب تھی اللہ سے اپنے حید میں سچے نکلتے کیا انہوں نے قرآن پر گوھر نہیں کیا یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہیں ان کی بات چیز سے تم انہیں جرور پیچان سکو گے اللہ تمہاری آجمائی جرور کرے گا تاکہ مجاہد اور منافق الگ الگ ہو جائیں ایمان والو اللہ اور رسول کی تعد کرو اور اپنے آمال برباد نہ کر ڈالو مقابلے کے وقت بودے نہ بنو اور صلاح کے درقواست نہ کرو تمہیں گالب رہو گے اللہ تمہیں عجر دے گا اور تمہارا سب مال تم سے نہیں مانگے گا اگر وہ تمہارا سارا مال مانگ لے تو تم کنجوسی کرو گے اور تمہارے کور اُبھر کر سامنے آ جائیں گے پھر بھی تم میں سے کچھ لوگ کنجوسی کرتے ہیں حالانکہ جو کوئی کنجوسی کرتا ہے اپنے آپ سے کنجوسی کرتا ہے اللہ تو گنی ہے اور تم سب محتاج ہو اگر تم وہ موڑو گے تو اللہ تمہاری جگہ بدل کر ایک نئی کم لے آئے گا اور وہ تم جیسے نہیں ہوں گے یہ سورہ محمد کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ فتح سورہ نمبر اٹھالیس ہم نے تمہیں کھلی فتح دے دی تاکہ اللہ تمہاری اگلی پچھلی گلتیوں کو معاف کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے وہ تمہیں صدہ راستہ دکھائے اور تمہیں مدد بکسے اللہ نے ایمان والوں کے دلوں پر سکون ناجل فرمایا تاکہ ان کا ایمان دگنا ہو جائے اللہ نے آجمائی سے اس لیے رکھی کہ ایمان والے انکار کرنے والے اور منافق چھٹ کر الگ الگ ہو جائیں ہم نے تمہیں شہادت دینے والا بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا لوگوں رسول پر ایمان لاؤ اور اس کے مشن کا ساتھ دو اس کی عجت کرو صبح اور شام اللہ کی بڑائے بیان کرو نبی سے بیت اللہ سے بیت ہے اور بیت کرنے والوں پر اللہ کا ہاتھ ہے وعدہ توڑنے والوں کا بوال انہی پر ہوگا جو علم کے مرکز سے دور ہیں وہ آکر ترہ ترہ کے بھانے بناتے ہیں ان سے کہہ دو کہ ٹھیک ہے تمہارا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے پیچھے روک جانے والوں سے کہو قریب ہی تمہیں اللہ کی راہ میں جہادت کے لیے بلائے جائے گا اور تم نے اگر پہلے کی طرح مو مڑا تو اللہ تمہیں دردنا کجاب دے گا اللہ ان ایمان والوں سے راجی ہوا جو نبی کے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیت کر رہے تھے اللہ تم سے کسرس سے گنیمت کا وعدہ کرتا ہے پوری طور پر تو تمہارے لئے فتح ہے دشمن کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیا ہے لیکن وہ تم سے ایک دوسری فتح کا بھی وعدہ کرتا ہے جس پر تم ابھی قدرت نہیں رکھتے یا کافیر اگر ابھی تم سے لڑے ہوتے تو پیٹ پیر کر بھاگتے اور کوئی مددگار نہ پاتے اگر ایسے مومن مرد اور عورتے فسینہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے اور اگر خطرہ نہیں ہوتا کہ وہ تمہارے ہاتھوں مارے جاتے تو فیصلہ پہلے ہی چکا دیا جاتا اللہ نے اپنے رسول کو فتح کا خواب دکھایا تھا وہ سچا تھا تم جرور فتح ہو کر مسجد حرام میں داخل ہوگے اور اس کے مناسق پورے کروگے اللہ نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اس دین کو باقی دنوں پر گالب کر دے اور اس پر اللہ کی گوائی کافی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافی رکھ کے لیے نرمچارہ نہیں ہیں اور آپس میں رحیم ہیں تمہنے رکھو اور سجدوں اور اللہ کے کاموں میں مجھگول پاؤگے سجدوں کے نشان ان کے چہرے پر موجود ہوں گے توریت اور انجل میں ان کی نشانیاں دی گئی ہیں ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے اللہ کا مغفرت اور عجر عجیم کا وعدہ ہے یہ سورہ فتح کا خلاصہ مکمل ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاصہ قرآن سورہ حجرہ سورہ نمبر ان پچاس ایمان والوں اللہ اس کی رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو نبی کی آواج پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو نبی کے معاملے میں عدب کی بات یہ تھی کہ ان کو حجرے کے باہر سے اکارنے کی بجائے ان کے باہر نکلنے کا انتجار کرو تب تک صبر کرنا چاہیے تھا کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لائے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو اگر ایمان والوں کے دو گروہ آپس میں لڑے تو ان میں صلاح کرو پھر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر جاتی کرے تو ان سے لڑو یہاں تک کی وہ صلاح پر راضی ہو جائے ان کے درمیان انصاف کرو مومین ایک دوسرے کے لئے بھائی بھائی ہیں لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان تعلقات کو درست کرو ایمان والوں آپس میں ایک گروہ دوسرے گروہ کا مزاق نہ اڑائے اور برے نام سے نہ پکارے اور جو ایسا کرنے کے بعد توبہ نہ کرے تو وہی جالم ہے لہٰذا انداجہ اور گمان لگانے سے بچو کیونکہ باج انداجی گناہ بن جاتے ہیں کسی کی جاسوسی نہ کرو لوگو اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا پھر تمہاری برادری اور قبیلے بنائیں تاکہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہو کر تمہاری پیچان ہو جائے لیکن اللہ کے نزدیک قابل حترام وہ ہے جو توبہ کا راستہ اکتیار کرے علم کے مرکز سے دور لوگ ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے اپنے آپ کو مسلمان کہہ لو ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا مومین تو وہ ہے جنہوں نے اللہ اور رسول پر ایمان لانے کے بعد پھر کبھی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے جہاد کیا ان سے کہو کہ تمہارا اسلام قبول کرنے کا کسی پر احسان نہیں ہے اگر تم دعویٰ میں سچے ہو تو اللہ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان اور ہدایت دی وہ آسمان اور جمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے یہ سورہ حضرات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاسہ قرآن سورہ قاف سورہ نمبر پچاس قاف گوائی ہے قرآن مجید کی ان کو اس پر تاجب ہے کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا اور مر کر دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے ان کے جسموں کے جو بھی حصے بھی جمین میں مل جاتے ہیں وہ اللہ کے علموں میں ہیں اور اللہ کے پاس محفوظ ریکارڈ میں درجہ ہے اللہ کے قدرت کے لیے اپنے اوپر سجائے گئے آسمان کو دیکھیں پہاڑ بابرکت پانی کا نزول اور نباتات رزق کا سامان اور مردہ جمین کا جندہ ہونا یہ سب آخرت کی نشانیاں ہیں بہت سی قوموں نے ایسے ہی جھٹلایا تھا ان پر اللہ کا عجاب کا فیصلہ نافذ ہوا کیا اللہ کو پہلی مرتبہ تقلیق کرنے میں کچھ مشکل بیش آئی تھی کہ وہ دوبارہ نہیں کر سکے اس نے انسان کو پیدا کیا اور وہ اس کے دلوں میں ابرنے والے ہر وسوسے سے واقف ہے وہ انسان کی شیرک سے بھی زیادہ ان کے قریب ہے اور ان کی جبان سے نکلنے والا ہر لب ریکارڈ ہو رہا ہے حساب کے دن جہنم چاہے جتنی بھی بھر گئی ہو اس میں اور ٹھوسے جانے کی گنجائش رہے گی جو سر تسلم کھم کر کے آیا سلامتی کے ساتھ جنبت میں داخل ہوگا دنیا کے کتنے ہی ملکوں کو لقب لگانے والے طاقتور قوموں کو اس سے پہلے اللہ نے حلاق کر دیا اس تاریخ سے عبرت حاصل کرو آسمان اور جمین اور اس کے درمیان میں جو کچھ ہے اس کو چھ مرگلوں میں تخلیق کرنے میں اللہ کو کوئی تھکن نہیں ہوئی کہ اس سے آرام کرنا پڑے جب جمین فٹے گی اس میں سے نکل کر لوگ تیج بھاگے جا رہے ہوں گے ایسا عجاب برپا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے تمہارا کام لوگوں سے جبرن منوا لینا نہیں ہے تم اس قرآن کے جریعے سے ہر اس شخص کو نصیت کرتے رہو جو اللہ کی تنبی سے ڈرے یہ سورے کاف کا خلاصہ مکمل ہوا